لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جو عورت قصدن آہتے میں داخل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے حضرت احمد بدیدین المعروف زندہ شحمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مستورات کا جانا ممنوع کیوں عام طور پر مستورات کو مزارات کی زیارت کی اجازت ہے پھر بھی کسی بڑے مولوی نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر حاضری حرام ہے السلام علیکم ناظرین کرام اس خالق اکبر کے نام سے جس نے لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور دونوں کو مساوی حقوق اتا فرمائیں ناظرین کرام میرا آج کا موضوع ہے مزار قدر مدار پر مستورات کا جانا ممنوع کیوں عورت کے متعلق اسلام کا انداز فکر کچھ اس طرح ہے عورت کو اسلام نسل انسانی کے تولد و تناسل میں مرد کے برابر کا حصے دار تسلیم کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا رول مرد کے رول سے کم نہیں ہے اس کے حقوق بھی مسابی ہیں اور ذمہ داریاں بھی اسے آزاد شخصیت تسلیم کیا گیا ہے اس کی امنگیں روحانی آرزویں اور فطرت مرد سے کم نہیں ہیں چاہے علم کا میدان ہو چاہے اظہار خیال کی آزادی چاہے جرم کی مرتقب چاہے مراز کی حصے داری وغیرہ ہو پھر کیوں کر وہ مردوں کی طرح مزارات یا قبرستان میں نہ جائے جائے مگر اس احتیاط سے امام ترمزی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو زوار القبور کرتی ہے یعنی کسرت سے قبروں یا قبرستان میں جاتی ہے مسلم شریف کی حدیث کے اعتبار سے خواہ مرد ہو یا زند فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے جامع ترمزی میں ہے کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر تشریف فرما ہوئی اور ان کی شان میں اشعار بھی پڑے معلوم یہ ہوا کہ زوار القبور کو چھوڑ کر عام طور پر مستورات کو مزارات کی زیارت کی اجازت ہے پھر بھی کسی بڑے مولوی نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر حاضری حرام ہے اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ حضرت احمد بدیدین المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مستورات کا جانا ممنوع کیوں اس سے پیشتر کہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہو مناسب ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ حضرت قدول مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اخدس پر جو مقبرہ تعمیر ہیں اس کے چاروں سمت سنگ مرمر کی جالیاں نسب ہیں جو مردوں کے لئے زیارت کی حد مقرد ہے یعنی مقصود ساعت میں مقصود افراد کے سیوا کوئی بھی مرد تربت کے قریب میں نہیں جا سکتا اس کے بعد ایک آہتہ ہے جو مقبر شریف کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں مقبر شریف سے اس کی حدود کی دوری بیس پچیس فٹ سے زائد ہے جو مطورات کے پہنچنے کی حد ہے اس کے اندر مطورات کا داخلہ مضامیر خواہ کسی بھی صورت میں ہو پکا ہوا کھانا چراغا کرنا حد یہ ہے آپس میں سلام و کلام بھی ممنوع ہیں آہتے میں صرف ذکرِ الٰہی کی ہی اجازت ہے غرض کی مطورات اپنی مناجات تربتِ اقدس سے پچیس فٹ کی دوری سے ہی پیش کر سکتی ہیں یہ خانقہ شریف کے آداب میں شامل ہیں اب ہم اصل مقصد کی جانی چاہتے ہیں جہاں تک میری فہم و ادھراک کام کر رہی ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرتِ قدر المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سومِ وسالی کے بنا پر یہ احترام لازم ہے کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے یہی وجہ ہے کہ قدر المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب مستورات کا جانا پکا ہوا کھانا مزامیر اور غیر ضروری گفتگو کرنا سخت منع ہے توکہ آپ کا روزہ قیامت تک جاری رہے گا لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جو عورت قصدن آہتے میں داخل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اس طرح کی افواء محض مستورات کو اندر جانے سے روکنا ہی ہو سکتا ہے ورنہ جو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو وہ بھلا کسی کو ضرر کیوں پہنچائے اس کے علاوہ بہت سی فاہی بے عدبیوں سے بھی خانقہ مقدسہ کو پاک رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین وما توفیق اللہ دے آمین